سلطان علاؤ الدین کی تلوار اندی تھی اور ہر وقت جلاد کے ہاتھ میں رہتی تھی ایک مرتبہ بھرے دربار میں قاضی گیاس الدین رحمت اللہ نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا بادشاہ سلامت سرکاری خزانے کو آپ جس طرح اپنے حرم کی وسط و زبائش پر ضائع کر رہے ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا کیا تمہیں میری تلوار کا خوئی خوف نہیں قاضی صاحب نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا نہیں میں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی تلوار سے خوف زدہ ہوں سکندر لودی ابھی تخت نشین نہیں ہوا تھا ولی اہد تھا وہ ایک ایسے تراب کو مسمار کرنا چاہتا تھا جسے ہندو مقدس ماندے تھے اس نے علماء کرام کو بلا کر رائے لی نام نحاد علماء نے وہی کچھ کہا جو شہزادہ سننا چاہتا تھا حضرت مولانا میا عبد الرشید رحمت اللہ بھی دربار میں موجود تھے آپ بے خوف و خطر اٹھے اور فرمایا کہ شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی دل آزادی کس طرح کی جا سکتی ہے ولی اہد نے الزام لگایا کہ تم بھت پرستوں کی حمایت کرتے ہو میں تمہیں قتل کرا دوں گا مولانا میا عبد الرشید رحمت اللہ نے صرف ایک ہی جملہ کہا شہزادہ اگر تمہیں شریعت محمدی کا لحاظ نہیں تو پھر میری رائے لینے کی کیا مجبوری تھی تاریخ اسلام میں حق گوئی اور بے باگ اور صرف خدا سے ڈرنے والے علماء کرام کے اسمہ گرامی محفوظ ہیں اور مشل راہ ہیں بقول علامہ محمد اقبال ٹوٹے کوئی تارہ تو زمین پر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتے ہیں بڑے شوک سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا ایک حیران کنحا کا یاد حضرت ابو جعفر بصیر رحمت اللہ علیہ جن کا شمار سلحہ و عظیم بزرگوں میں ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک بکری کو زمین پر لٹایا تاکہ میں اس کو زبا کروں پس ایک بزرگ عیوب سخت یعنی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو میں نے چھوری زمین پر ڈالی اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور گفتگو کرنے لگا پس ہوا اس طرح کہ اس بکری نے دیوار کے ساتھ ہی اپنے پاؤں سے ایک گھڑا کھودا اور پھر پاؤں سے چھوری کو اس گھڑے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی یہ منظر دیکھ کر وہ بزرگ سخت یعنی رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمانے لگے دیکھو بکری کیا کر رہی ہے دیکھو بکری کیا کر رہی ہے میں اپنی آنکھوں سے عجیب واقعہ جب دیکھا تو اس کے بعد اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد کسی چیز کو زباہ نہیں کروں گا معلوم ہوا کہ ہر جاندار کو اپنی جان پیاری و عزیز ہے اصل میں ان بزرگ کا یہ کہنا ہے کہ میں آئندہ کسی چیز کو زباہ نہیں کروں گا ان کا یہ کہنا انفرادی طور پر ہے کیونکہ انہوں نے بکری کا یہ فعل اور منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دل میں اتنی رکت و نرمی خوف تاری ہوا کہ آئندہ کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے زباہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا دوسرے لوگوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے خدا کبھی ایسا کرشمہ دکھا دیتے ہیں حلال جانور کو زباہ کرنے کی شریعت اسلام میں اجازتیں رکھی ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے کے سابنے زباہ نہ کرو تاکہ دوسرے جانور کو تکلیف نہ ہو کیونکہ ان میں شعور مجود ہے فقط بات نہیں کر سکتے اور نہ بول سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چھوری سے جانور زباہ کرتے ہو اس کو خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو باوقت زباہ زیادہ تکلیف نہ ہو گور فرمائے اسلام میں مخلوقات پر رحم و کرم کی کیسی بہترین تعلیم دی ہے